جی ہم نے لازٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے پڑھ رہے تھے ہم نے اس کی ڈیفینیشنز اس کی ڈیویلٹمنٹ ٹیررزم کا لاؤ اور جیسے جیسے ہی چیزیں ٹیررزم کے حوالے سے سرفس ہوئی ہیں جیسے جیسے انٹرنیشنل اورگنیزیشن نے اس کو پارٹیکلرلی یوین سیکیورٹی کانسل نے اور ریجنل اورگنیزیشنز نے اس کو میٹ کیا ہے اس چیلنج کو جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس میں مختلف ڈائیمنشنز کے ساتھ اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کی جس میں پارٹیکلرلی جو ہیں ہمارے سیکیورٹی کانسل کی ریزولیشنز اور ڈیفرنٹ کانونشنز جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ٹیررزم کے ہیں ان کو اڈریس کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا آج جو ہمارا اس میں سے کچھ باقی سلائیڈیں جو ہیں ان کا مین فوکس جو ہے وہ ٹیررزم کے اوپر جو اوورال ایک افٹ ہے وار آن ٹیرل ہے اور اس کے کنسپٹس جو ڈیفرنٹ ہیں کہ انٹرنیشنل ہمنیٹیرین لاؤ ان میں اپلائی ہوتا ہے اور کن صورتحال کے اندر جو ہے وہ ٹیررزٹ ایکٹ جو ہیں دوسری سٹیٹ کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ وہ دوسری سٹیٹ جو ہے وہ کسی پارٹیکلر ایریا کو پر اٹیک کر دے یا حملہ کر دے ہو سکتا ہے جیسے ہمارے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹیررزم کے حوالے سے جتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے الگیشنز کی وہ انہی ایریاز کے اندر موسٹلی پلے کی جاری ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ کنسیپٹ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو جسٹیفائی کر دی ہے کہ جی ٹیررزٹ اٹیک کہ اگینسٹ آپ دوسری سٹیٹ کے اوپر اٹیک بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے جو لاسٹ میں ہم نے یہ شروع میں پڑھ لیے تھے ٹاپکس کے جو لا فورس کیا ہے وہ لاو کیا ہے وہ گراؤنڈ کیا ہیں جن کے اوپر فورس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے which is allowed اور اگر نمبر ون تو ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ فورس کو یوز کرنے کی وار کی complete prohibition ہے mass right and situations کے اور اگر ان situations کے اندر وار جو ہے وہ نہ گزیر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کچھ certain لاوز ہیں جن کی confine کے اندر جن کے ambit کے اندر وار conduct کرتے ہیں ویسے تو یہ بات خود بڑی ایک مزیفہ خیص لگتی ہے کہ وار اگر ہوگی تو لاوز کیا ہوں گے لیکن کچھ بیسک ہیمنیٹیرین لاوز ہیں جن کو وار کے اندر بھی ignore نہیں کیا جا سکتا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو prisoners of war ہیں جو ailing اور sickly people وہاں پہ ہیں جو civilians ہیں جو hostilities کے اندر حصہ نہیں لے رہے ان کے ساتھ treatment کے حوالے سے ہم نے different provisions دیکھیں تھی جب ہم ہمنیٹیرین لاو پر اسی انہی دو چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اب آج کے یہ slides جو ہیں ان کے اندر کے یہ کس حد تک terrorism کے حوالے سے بھی اس challenge کو بھی meet کرتی ہیں تو پہلی چیز جو ہے وہ article 51 ہے United Nations کے charter کا and article 51 جو ہے وہ کہتا ہے nothing in the present chapter charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armored attack occurs against a member of United Nations تو یہ right دیتا ہے اگر کسی state کے against کوئی particular attack terrorism کا یا کوئی بھی armored attack جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ اپنے self-defense میں کچھ میئرز لے سکتی ہے self-defense میں میئرز justified ہونے چاہیے proportionate ہونے چاہیے تو یہ جو ایک fundamental law اس کے اوپر exist کرتا ہے کہ self-defense میں آپ جو ہے پھر self-defense میں جس طریقے سے امریکنز نے اراک اور افغانیز پھر اراک میں پریمٹیف یعنی کہ self-defense کی بات کی کہ جس طریقے سے self-defense کیا یہ ہے جب آپ اوپر اٹیک ہو تو آپ اس اٹیک کو ریتیلیت کریں whether this is a self-defense or it is also self-defense a state is preparing attacks against you and you have strong reasons to doubt and apprehend that that state is going to attack a particular group which is hiding within the confines of that state اور وہ جو ہے یا ان کی sport ہے اس state کی وہ آپ اٹیک کرنا چاہتے تو کیا آپ ایکچول اٹیک کے ہونے سکتے ہیں جو ہیں وہ کافی hot ان کو پر debate ہو سکتی ہے کہ جسٹی فائیڈ ہے یعنی جسٹی فائیڈ بہرحال جو فنڈیمینتل چیز ہے وہ یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی آمور اٹیک ہوتا ہے تو you have right of self-defense being a state being a member of united nations that is the fundamental question اسی لیے جب ہم جو ہے united nations security council کی reservation 1368 جو last time ہم نے پڑی تھی 2001 میں جو 9-11 کے اٹیک کے بعد آئی تھی تو اس کے اندر یہ ریکنائز کیا گیا تھا individuals اور collective self-defense کا ایک doctrine جو enshrine ہے جو provide کیا گیا چارٹر کے اندر اور اسی کی pursuance میں جو ہے unequally جو ہے condemned کیا گیا تھا in the strongest terms the horrifying terrorist attacks which took place on 11 September 2001 in Iraq Washington DC Pennsylvania and regards such acts like any acts of international terrorism as a threat to peace and security تو یہ تو fundamental right تھا fundamental جو ہے وہ concept تھا کہ اگر کسی state کے against terrorists acts کیے جاتے ہیں تو اس state کو اسی proportion کے ساتھ retaliate کرنے کا fundamental right available ہے وہ کر سکتی ہے اور mostly کیا بھی جاتا ہے ابھی چیز یہ ہے کہ جب کسی terrorist attacks جو ہیں ان کے اندر ہم نے international factors اور non international factors یعنی local factors کو دیکھنا ہے ہمارا جو mainly question تھا وہ کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ international law کی application terrorism کے ان cases کے اندر ہے جہاں international factors involved ہوتے so جہاں جہاں involved نہیں ہوتے وہاں پہ local law جو ہے national law اس challenge کے ساتھ میٹ کرتا ہے اور ان کی اپنی اپنی provisions ہیں جس جس country کے حوالے سے جو جو بھی ہیں لیکن جب اس کے اندر international factor involved ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو response ہیں ابھی terrorist act ہوتا تو اس کے لیے کیسے response کر سکتی اس کے جو response ایسے کرتی ہیں کہ ایک criminal law enforcement ہے جو ایک پورا international criminal law exist کرتا ہے اس کے ذریعے ان کے against act کروایا جائے یا ان کا trial کروایا جائے یا اس چیز کو take up کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ armed military force جو ہے آپ خود اس میں engage ہو جائے یا counter terrorist operation شروع کرتے جو most of the time ہم نے witness کیا تو یہ دو challenges ہو سکتے ہیں دو دو قسم کے میئرز ہو سکتے ہیں جو کوئی بھی state اپنے against terrorist act ہونے کے پاس سوچ دی ہے کہ یہ لیے جانے جائیں تو اگر پارٹیکل 51 کے اندر جو ایک inherent right دیا گیا ہے self defense کا وہ بہرحال apply ہوتا ہے یہاں پہ اس کے طے یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جو war on terror ہے اس کا بھی particular بھی بڑا اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اگر آپ گوگل پیس کو research کریں تو اس کے حوالے انٹرنیشنل humanitarian law اور ساری چیزیں بہت زیادہ debate اس کے اوپر ہے لیکن یہ چیز ارز کر دینا بہت ضروری ہے کہ war on terror کوئی conventional war نہیں ہے جس طرح ایک war کی classical definition ہے جس کے اندر دو military یا دو forces جو ہیں آمنے سامنے لڑتی ہیں یہ war آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک rhetoric expression ہے legal classification نہیں ہے اس word کے literal meaning war نہیں ہے یہ صرف ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے کہ 9-11 کے بعد terror کے اوپر war جو ہے وہ لانچ کر دی ایک political slogan تو تھا بوش administration کا لیکن ایس اچھ یہ war on terror کوئی war نہیں ہے اور اس کے اس نفذ کے استعمال کی وجہ سے کوئی چیز نہ international legal regime کے اندر add ہوتی ہے نہ کوئی subtract ہو جاتی ہے جو legal regime substantial exist کرتا ہے وہ same exist کرتا ہے اور اسی کے accordingly جو ہے وہ یہ چیزیں conduct ہونی ہیں اس میں کچھ dimensions جو ہیں اس کی دیکھیں گے اب جو ہمارا ہم جس international law کے framework میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو دو قسم کی situations ایسی ہو سکتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ terrorism ہو سکتی ہے international armed conflict جو ہے اس کے اندر terrorism ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے non international armed conflicts یہ جب ہم نے بات کی تھی law force کے اوپر جو war کے اوپر تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ international armed conflict اور non international armed conflicts کے اندر کیا difference ہے international armed conflicts کے جو actors ہوتے ہیں ان کو ہم نے beligerent کہا تھا اور beligerent جو ہیں وہ international ان conflicts ہوتے ہیں وہ insurgency وغیرہ کو کہا جاتا ہے اور non international armed conflict کے ساتھ جو ہے وہ local law یا national law جو ہوتا ہے وہ ہی اس کے ساتھ میٹ کر رہا ہوتا ہے جبکہ international law کی application international armed conflict کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو enforcement of criminal jurisdiction ہے جو international criminal court ہے اس کی بھی jurisdiction ہے جو international conflicts کے حوالے سے ان کے اندر کچھ چیزیں جو منع کی گئی ہیں جو protections جنیوا conventions میں بھی گئی ہیں اگر وہ follow نہ ہو رہی ہوں تو اس case کے اندر جو ہے international criminal court کی jurisdiction آ جاتی ہے لیکن اگر international terrorism کا بقوع نہیں ہے واقعہ نہیں ہے تو پھر یہ domestic جو courts ہیں انہی کا challenge ہے وہ ہی اس کو deal کرتی ہے جی terrorism and just and below act of terror conducted in the context of an international armed conflict or a non international armed conflict یہ دو چیزیں میں عرض کر چکا ہوں کہ act of terror conducted outside the scope of application of international humanitarian law is regulated by national criminal law national international human rights تو جو act of terror ہاں international armed conflict کے اس میں کیا جاتا ہے اس کو اس کے اوپر international humanitarian law کی پاس pro reasons جو ہیں وہ effect کرتی ہیں وہ کیا ہیں جی وہ جو کون سے acts of terrors in situation covered by international humanitarian law in international armed conflicts کی situation میں آپ نے پہلے define کرنا ہے کہ یہ armed conflict جو ہو رہا ہے یہ national ہے یہ international ہے national سے مراد non international کو آپ national بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر international ہے تو international میں جو دونوں parties ایک دوسرے کو confront کر رہی ہیں they would be belligerents and they would be subjects of international law and that conflict would be governed by the international law اس کے اندر international humanitarian laws جو ہیں وہ apply ہوتے ہیں لیکن اگر وہ conflict national ہے اس کی international recognition نہیں ہے پھر وہ ایک national conflict ہے nation کے جو laws ہیں پھر وہ اس کے ساتھ meet کرتے ہیں اور state جو ہے اس state نے laws بنانے ہوتے جو اس challenge کے ساتھ یا اس قسم کے وقوعات یا situation کے ساتھ نبٹ سکے باہت سے interference پھر اس کے اندر نہیں ہو سکتی ہاں international human rights جو ہیں ان کا بہرحال آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے تو جو acts of terror کے اندر جو situations ہیں which are covered by international humanitarian law جہاں پہ international humanitarian law جو ہے وہ apply ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو principles of distinction جو دیئے گئے ہیں آپ کے additional protocol 1 کے اندر یہ basic rule ہے جی basic rule یہ ہے جی کہ in order to ensure respect for and protection of civilian population and civilian objects the parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and competence and between civilian objects and military objects and accordingly shall direct their operations only against military objectives اب military international conflict کے اندر military کے اوپر جس قسم کے بھی attack کریں گے وہ terrorism کی definition میں نہیں آئیں گے لیکن اگر کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے جو civilians کے against ہے خوف و حراس فیلانے کے لیے ہے یا ان کی basic facilities کو بھی damage کریں گے تو that may amount to international terrorism and that may amount to international crime under the international criminal law اس کے علاوہ 51 جو article کے اندر آپ کچھ چیزیں اس میں دیکھیں گے یہ conditional protocol 1 ہے جو جنیوی convention کو supplement کرتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو protections to civilian population آپ روی کے سامنے نظر آرہا ہوگا آپ کو کچھ چیزیں اس میں دی گئی ہیں اس کے اندر protections sub 4 میں دی گئی ہیں which are not directed یہ آپ indiscriminate attacks سے منع کرتا ہے indiscriminate attacks are those which are not directed at a specific military objective define کرتا ہے indiscriminate attack کرنے نہیں indiscriminate attack کیا ہے کہ بغیر military object کو نشانہ بنائیں آپ جو ہے وہ اندہ دھن جو ہے وہ چیزیں نہیں جلا سکتے عام سستمان نہیں کر سکتے those which employ a method or mean of compact which cannot be directed at a specific military objective or those which employ a method of mean of compact the effects of which cannot be limited as required by this protocol five کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں among others things the following types of attacks are to be considered as indiscriminate یہ بھی indiscriminate considered ہوں گی یہ جو types یہ ہیں پھر اس کے علاوہ یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ ہمارے سلائیڈ میں ہی available ہیں پروہیپشن ہے اگینسٹ کولیکٹیو پنشمنٹ کہ اگر کہیں سے آپ کسی چیز کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں یا کہیں سے آپ کیا گیا ہے تو آپ اس علاقے کو پورے کو تبا نہیں کر سکتے کولیکٹیو پنشمنٹ جسٹیفائیڈ نہیں ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنل مینٹیرین لوگ کے پہت جی ندہ جو آپ کوئسٹن کر رہی ہیں سعودی ارابیہ کے حوالے سے یہ ایک انٹرنیشنل آمڈ کنفلیکٹ ہے سعودی اور یمن کے دورہ درمیان جو ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ہیمنٹیرین لوگ اپلائے ہوتا ہے جو چار پروٹیکولز ہیں جنہیں کنونشنز ہیں ان کے ساتھ جو سعودی ارابیہ کو وار کرائمز کے لئے جو ہے وہ بلیم کیا جا رہا ہے شمیلہ جو آپ انڈین ایجنٹ کی بات کر رہی ہیں وہ آپ اس کو اس لاہ کے پہت کیسے دیل کر سکتے ہیں پارٹیکولرلی جو سٹینس اور جو نیریٹیف آپ بیان کر رہی ہیں یہ وہ ہے جو پاکستان سٹیٹ کا نیریٹیف ہے جب آپ انٹرنیشنل کورٹ کی جج ہوں یا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پریکٹس کریں تو پھر آپ کو دو سٹیٹ جو ہیں وہ آپ کی کلائنٹ ہیں ان دونوں کا جو دیفرن سٹینس ہے اس کو آپ نے کنسیل کرنا ہے ایکٹیو نیوی بائی دی انڈیان گورنمنٹ وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آفیسر جو ہیں فلا سن میں ہم نے ریٹائر کر دیئے تھے اور وہ بزنس ایران اور ایران بائی پاکستانی فورس اور پیزنٹی ایران اگنس انڈیان انوالمنٹ بلوچستان یہ ان کا سٹینس ہے ابھی اس کے پر فیکچول انکواری ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ہی وہاں ایکٹیو ہے لیکن کیونکہ یہ سپائے اور اس قسم کی چیزیں اگزسٹ کرتی ہیں اس لئے اس سچ وہ کوئیسی پارٹیکلر ٹیررسٹ ایکٹ کے لئے اس کو ڈائریکٹ لیم نہیں کیا گیا دیفنیٹلی ہی ہی وڈ ہی فرنس سپورٹ اور گیون لٹ اف ہی لیکن بہرحال جو اس کا ایک ایکٹ ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جو پاکستان کی ٹیرریٹوریل انٹیگریٹی اور سینکریٹی جو اس کی ہے اس کے اندر نون انٹرفیرنس کا ایک لیگل آپلیگیشن اس کے اوپر انپورس ہو رہی اس کو انڈیا کو اس پارٹیکلر ٹاپک کے تیت شاید میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی ریلیونس نہیں بنتی انلیس کہ کوئی آپ اس کی سیچویشن پارٹیکلر ایکٹ اس کا ایسا ہے جس کو انڈیگیٹ کریں اور پھر ہم اس کے کوئی اس سے ریلیونس بنائی جائے یہ اس میں ایک لیمیٹیشن ہمارے اوپر شاید آجے گی تو جی پرنسپل ڈسٹنگشن کرنی ہے آپ نے جو ہے یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل آمیڈ کنفلکٹ کے اندر اگر یہ نہیں ہے تو یہ اس قسم کے ان کے انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لاؤ کی وائیلیشن کی وجہ سے انٹرنیشنل کریمیل لاؤ یا جسٹکشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے وار آف کرائمز کے اوپر جو ہے پرسکیشن ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں منع کی گئی تھی ان میں انڈسکریبنٹ جو use of force against civilians منع کیا گیا تھا collective punishment کی پروہیپشن کی گئی تھی اور یہ آپ کو انڈسکریبنڈیشن اور ٹیررزم اور ریپریزل against protected persons منع ہے اس کے علاوہ پروہیپشن ہے اگنس سپریڈنگ ٹیرر امانگ سیلین پاپلیشن انڈر آرٹیکل 51.2 اوپ اڈیشن پروٹیکل 1 پروہیپشن اگنس تفیننگ اوپ سیلین نون کمپیٹنٹ سٹیٹس جن کا ہے ان کے اگنس آپ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ منع کی گئی ہیں کہ آپ ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے آپ ان کو تورچر نہیں کر سکتے اس کے اگنس نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں اس کے در منع کی گئی ہیں پروٹیکشن آف پرسن یہ دیکھیں جو یہاں اپے international armoured conflict تھا یہ اپی international non international armoured conflict ہے اس کے اندر protection of persons not taking direct part in hostilities against violence collective punishments taking of hostage act of terrorism اگر 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 پروپشن against spreading terror among the civilian population protection of persons not taking part in hostilities against violence to life torture outrage اور personal dignity executions without judgment کوئی آلا جو ہے اس metrical warfare کیا ہوتی ہے جی اس metrical warfare ہاتھ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس metrical warfare جو ہے وہ کس خسم کی کوئی example دی جا سکتی ہے when two countries involved having unequival strength all right کوئی example جی دلکل یہ تو اس metrical جو ہے ابھی کسی بھی country کی جو ہے وہ strength جو ہے وہ equal نہیں ہو سکتی چینہ اور امریکہ دو بڑے world powers ہیں جیسے جی عاقب صاحب فرما رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ striking اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک power visible ہو اور دوسری power اتنی کمزور ہو کہ اس کو چھپ چھپا کے سرپرائز اٹیکس کرنے پڑا کیونکہ جہاں پہ symmetry ہے جہاں پہ دونوں طرف conventional military ہیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں سائٹ پہ جس طرح عاقب صاحب بتا رہے تھے بہرحال وہ asymmetric نہیں ہے اس کے اندر ہاں مریم جیسے مریم کہہ رہی ہے مریم صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو مجاہدین کے درمیان اور کشمیر کے اندر جو انڈین آرمی کے درمیان جو ایک war ہے وہ asymmetric war ہے اس میں symmetry نہیں ہے تو اس میں asymmetrical war جو ہوتی ہیں ان کے اندر سرپرائز اٹیکس ہوتے ہیں ان کے گوریلا war ہوتی ہے تو اس قسم کی جو war ہے جیسے ابھی جو طالبان جو ہیں ان کی war فیر جو افران فورسز کے ساتھ ہے وہ asymmetrical war فیر ہے اس میں بھی symmetry نہیں symmetry میں ان کے دونوں sides somewhat جو ایکل ہوتی ہیں یا ان میں ہوتی ہے اس symmetrical کے اندر تو بلکل جو ہے وہ different ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال جو عاقیب صاحب کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح تھا لیکن جو مریم کہہ رہی ہیں ہم زیادہ قریب تھے اس particle context میں جو مریم کا context ہے ہم اس سے زیادہ قریب ہیں تو asymmetrical warfare کے اندر mostly terrorism جو ہے ہوتی ہے asymmetrical warfare میں جو gorillas ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گورمنٹ کی یا جو forces ہیں ان کو attack نہیں کر رہے ہوتے وہ دوسری چیزیں بھی conduct کر رہے ہوتے ہیں لیکن all acts of asymmetrical warfare are not acts of terrorism لیکن use of civilian as shield جو ہو سکتے ہیں asymmetrical war میں use of civilians as shield mix with the civilian population and conduct terrorism in disregard other international humanitarian rules on perfidy perfidy مطلب treachery یعنی دھوکے کے ساتھ آپ کوئی activity کرتے ہیں آپ کوئی ambulance کو use کرتے ہیں جو بڑی honor کی جاتی ہے کہ یہ بیماروں کو اور وار کے ٹائم میں لیکن اگر کوئی امیمی یا کوئی organization اس کو ایز اپن استعمال کرے جو forces کے یا دشمن کے civilian populations میں یا ان کی even military installations کے اندر خیر military installations کے اگر attack ہوگا وہ آپ terrorism کی definition میں اس کو لانا مشکل ہو جائے لیکن civilian side پر کوئی قسم کی چیز ہوتی ہے تو terrorist attack ہوگی وہ terrorist activity ہوگی جی Act of terror in armed conflict may amount to grave breaches grave breaches وہ ہیں جن کے پہر war grinds کے مقدم چلتے ہیں individuals کے اوپر اس کی responsibility آتی ہے وہ کون سے ہیں وہ article 50 51 130 147 of Geneva Conventions Defined Conduct Amounting to grave Breach ان میں included ہے Willful Killing of Protected Persons Protected Persons کے اندر Prisoners of War ہیں وہ civilians ہیں جو violence کے اندر حصہ نہیں لے رہے وہ illing یا sick جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں اس میں خواتین بچے شامل ہیں اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو war کے اندر حصہ لے رہے تھے لیکن injuries کی وجہ سے visible ہو گئے ہیں اس کے اندر باقی کئی کئی قسم کی situation ہم نے شیپس کے اندر جو ہیں وہ protected persons ہو سکتے ہیں wars شیپس کے اوپر بھی تو ان کو مارنا ایک grave breach ہے war crime ہے اس کے وہ war crime کے اندہت انٹرنیشنل criminal court اس کی جو ہے وہ trial کر سکتا ہے اور بعض situations میں جو tribunals local بنتے ہیں ان کے اندر trial ہوتا اس طریقے سے great sufferings اور serious injury جو ہے willfully cast willfully مطلب وہ آپ کی military objectives کے لئے نہ ہو بلکہ وہ یا تو آپ کے out of revenge ہو یا وہ آپ کی جو ہے وہ دہشت پھلانے کے لئے ہو وہ دھاک بٹھانے کے لئے ہو different situations ہو سکتی ہیں وہ صرف کسی کی ایک sadistic approach بھی ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے یہ اگر ہے تو پھر وہ situation grave breach کے اندر آتی ہے hostage لینا یہ بھی grave breach ہوتے ہیں ان کا کیا legal regime ہے act of terror میں اس کے علاوہ بھی کچھ requirements ہیں اس لئے bracket کے اندر یہ لکھا ہوا if the requirements otherwise are fulfilled amount to war crimes or genocide or crimes against community when committed in international and non international armed conflict as defined یہ article 8 of the international criminal court statute کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ صرف اور بھی requirements ہیں جس کو fulfill کرنا ضروری ہے international criminal court کے اندر اس کو trial کروانا ان کی persecution کرنا یہ چیزیں جو ہیں required ہیں article 8 جو ہے جس statute کے ساتھ established ہوا when committed in peace یہ جو crimes against humanity ہیں یہ mostly peace time میں commit ہوتے ہیں اور جو war crimes ہیں وہ war کے دوران commit ہوتی ہیں جو violations immunitarian law کی ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ہے war crimes constitute کرتی ہیں اور جب aggression اور جو ہے international law کی violation ہو رہی ہوتی ہے chit definition اس کے اوپر ہم نے کل کافی بات کر لی تھی کہ اس کی definition کے حوالے سے کافی issues ہیں یہی بچہ ہے کہ comprehensive کوئی چیز موجود نہیں ہے critique reform میں terrorism کے phenomena کو address کرنے کے لیے بہرحال اس کے اوپر کام United Nations کے اندر ہو رہا ہے تو جی جی تو اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک consensus کے ساتھ کوئی چیز آج ہے تو international humanitarian law prohibits یہ چیزیں ہیں یہ 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 آپ کو بائی this discussion سا پیر تو ہوگی ہوں گی لیکن ان کو دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں میں کہ international humanitarian law prohibits acts of war acts of terror committed in both international and non international armed conflicts ان کی relevant provisions بھی تھوڑی تھوڑی دیکھی ہیں international criminal law provides provides and punishment of individuals for having committed acts of terror in both international and non international armed conflicts and peace national law also prohibits provides for persecution and punishment of individuals for having committed acts of terror in both international and international armed conflicts and peace آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو terrorism کے حوالے سے act ہے وہ کون سے سن میں آیا ہے اس کا کیا نام ہے جی جو national آپ کا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ hot topic ہے کسی حوالے سے آپ relevant law ان کے اوپر لنک کرنا پڑ سکتا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کا آپ خیال کیجی آپ کرتے ہوں گے لیکن مزید رکھا کریں اور ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا لنک کر جی نیپ کوئی ایکٹ نہیں ہے نیپ ایکشن پلین ہے جس کے اندر کچھ میرز ہیں جن کو فوکس کرے گی یہ جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم یقینا ہم سب جو ہیں وہ پاس کچھول ان کو لیتے ہیں لیکن بین کینڈیڈیٹس پار دی ہائیسٹ سپیریل اگزیم آف تس کنٹری آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت منفرد ہوتے ہیں اور فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزوں کے اوپر نظر گہری ہوتی ہے بنسبت لے مین باقی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی بہرحال یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے جو لاؤ ہے وہ کیا ہے کون سا لاؤ ہے ہمارے پینل کوٹس کے اندر شامل ہیں ٹیررزم ریلیٹرڈ ایکٹس کے ساتھ ڈیل کرنا یا یہ جو ہے کوئی سپیشنلس کے اوپر ایکٹ الگ سے موجود ہے جو رولز آن دی رائٹ آف پرپیٹریٹر آف ٹیرررزم ایکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں نکل بتایا تھا کہ ٹیرررزم جو ہیں ان کو بھی کوئی حقوق حاصل ہیں کیا کسی چیز کو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے یا ہم نے پنجاب پولیس بن جانا ہے اور جو ہمارے ہتے چڑھے اور جس کے اوپر ہمیں شک ہو اس کو ہم نے ایک فرضی اور نکٹی مقابلے کے اندر جو ہے اس کا کام تمام کر دینا یہ جو چیزیں بہرحال ان کی اپنی ایک کنٹیکسٹ ہو سکتا ہے لیکن law کے اندر نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہ جو لوگ آپ میں سے پولیس میں جائیں گے وہ یقینا کچھ حفظے کے بعد کنونس ہو جائیں گے کہ کچھ ایسے لوگ ہے جائے دس گنگاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اس کی میکسیمم ایفرٹ ہی ہوتی ہے کہ بیون شیڈ آف ڈاوٹ کسی کے اگینس جو کرائم ہے وہ جب کمیٹ ہوتا ہے تب ہی اس کو پنش کیا جائے جو ہے جو جو باڈی لی پین ہے یہ کنفائنمنٹ ہے یہ چیزیں اس کو جسٹیفائی نہیں ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر تیررزم کے حوالے سے جو سسپیکٹ ہیں ان کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے افریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جو جب تک کسی کے اگینس ایک کمکریٹ کیا ایویڈنس اویلیبن نہ ہو تب تک کوئی رائٹ جو ہے اس کو انفرنج نہیں کیا جاتا تب تک اس کو معصوم سمجھا جاتا ہے جب اس کے اگینس کنفیکشن ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ آپ کریمیل ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہ کریمیل ٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں but in ایرلیس ریلیٹ اور بہت ساری چیزیں اس کی کنفائنمنٹ اور اس کی سپیشل جو ہیں وہ انٹیروگیشن بہت ساری چیزیں جسٹیفائید ہوتی ہیں اور انفارچنیٹلی ہماری جیسی سوسائیٹیز کے اندر یہ چیزیں بہت نیسیوز ہوتی ہیں کہ اگر آپ کوئی پرسنل ونڈیٹا بھی ہے اس کو بھی سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو ٹیرٹیزم گلزام لگا دیں اور اس کے بعد سٹیٹ کا سسٹیم ہے وہ آپ کو ہر چیز کرنے کی اجازی جتا ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لاؤ جو ہے وہ چیزیں ضرور پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ پریسنل سوف وار جیسی جو چیزیں ہیں جب وہ ہو جاتے ہیں تو آپ جیسے ان کو مار نہیں سکتے اسی طریقے سے آپ ان کو بینی مار سکتے ہاں آپ ان کو وار کرائیمز وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں جو ہے بھولتے آگیس ٹرائلز چلا سکتے ہیں جو چیزیں انہیں ایکچولی کمٹ کی ہیں ان کو ان کے لئے ان کو پنش کر سکتے پنش کرتے ہیں جی پاکستان پینل کورد شمائلہ پاکستان پینل کورد ممبر اف نان ستیٹ گروپ اف نارملی نان کمبیٹنٹ اف دی اف کمیٹ تیلرس ایکس یہ ہم نے جو ہے وہ جنیوہ کنونشن کے لئے جو چیزیں ریکوائرمنٹ تھی کسی کو گروپ ٹریٹ کرنے کی یا اس کو کمبیٹنٹ ٹریٹ کرنے کی وہ یہ تھی کہ کسی کمانڈر کے تیب لڑ رہے ہوں اور وہ جو سائن جو ہے وہ ویر کر رہے ہوں ان کے پاس ہو یونی فارم ہو ملشیہ ہو پھر وہ ویپنز ان کے پاس ہونے چاہیے جو ملٹری کورٹس ہیں آپ پاکستان کی کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ اس کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو پتا ہے سپیشل کانسٹیٹیشن کے اندر ایک امینمنٹ کی گئی ہے اور دو سال کے لیے ملٹری کورٹس کو اسٹیپنش کیا گیا ہے اس کی وجوہات اگر اس کی بیک راؤنڈ میں آپ جائیں تو یہ بلکل پیورلی لیگل مینر میں کیا گیا اور ان کو آپ کو اندازہ ہوگا ان کو سپریم کورٹ لیول تک جو ہے وہ چیلنج کیا گیا تھی کہ یہ گینس دی کانسٹیٹیشن چانس اف ڈیفنس جو ہے وہ اگزیکیوٹ نہیں کر سکتی اور ملٹری کورٹس کو صرف سپیسیفک کیسز آف تیروجزم بھیجے جاتے ہیں جن سے انٹیریئر منسٹری سیٹسفائید ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہارڈنڈ کریمنلز ہیں اور آرڈنری جو کورٹس ہیں ان کے اندر ان کو ٹرائل نہیں کیا جاسکتا کیوں ٹرائل نہیں کیا جاسکتا وہاں پہ جو ججز ہیں وہ اتنے ایکسپوزد ہوتے ہیں کہ ان کو تھریکن کرتے ہیں اور وہ فیر جسٹس نہیں کر سکتے کیونکہ ملٹری کورٹس کے اندر تو آپ کے پاس ججز کے ارڈنٹی بغیرہ اس طرح نہیں سامنے آرہی ہوتی اور پھر ان کو لے کے آپ ہر جگہ نہیں پھیر رہے ہوتے یہ تو پورے جو ہے جو یہ کہیں بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو لینے کے لیے تو یہ جو ملٹری کورٹس کے بنانے کی ریشنیل تھی یہ بڑی دیفرنٹ تھی تو یہ وہ سلائیڈ کے اوپر چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ تھی جن جو ریکوائیڈ تھی کسی کو بھی کمپیٹنٹ کرنے کے لیے یہ در رولز on the رائٹس of پرپیٹرٹر of ٹیرلی سٹیٹس in آمد کنفلیٹ یہ آرٹیکل 45 3 of اوڈیشنی پرٹکول ہے یہ یہ کچھ میریمم پرٹکشن ہیں جو میں آرز کر رہا ہوں کہ آپ اس کو مار نہیں سکتے اس کی پیگمیٹ کی اگنس نہیں جا سکتے اس کو والنس اس کی اگنس نہیں کر سکتے اس قسم کی چیزیں ہیں جو نہیں کر سکتے ان اگنس اگنس پرسن اگنس 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 جنیوہ کنونشن پورتھ جنیوہ کنونشن تو اس رائیٹس آف کمیونکیشن آنڈر بی کنونشن آہ میں آپ اس کو خاطر کتابت لکھنے کے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی اجازت دیں گے ما سوائی ان کیس میں جب آپ اس کو احضر سپائے پکھتے ہیں تو پھر آپ کی اپریانشن ہے کہ وہ جو خطو کتابت کرے گا وہ خطو کتابت کے اندر کوئی راز نیاز آپ کے ملک کے حوالے سے کنوے کر سکتا ہے پھر آپ نہیں دیتے آدھر وائز جو ہے وہ ہم بزنیس آف وار کو کمیونکیٹ کرنے کی آوٹسائیڈ جو ہے وہ ایک اجازت اس کو دی جاتی ہے یہ فنڈیمنٹل گارنٹیز ہیں جو آرٹیکل سیونٹی پائٹ کے اندر پروائیڈ کی گئی ہیں shall be treated humanly in all circumstances حیث health physical mental well-being of person particular murder torture of all kinds corporal punishments mutilations outrage upon personal dignity یہ چیز ہیں international law provides for a number of tools to fight terrorism but the fight against terrorism must not be used as a tax to undermine humanitarian standards and human rights standards یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم نے پسلے دس یارہ سال کے ایکسپریئنس اخص کیا ہے کہ terrorism laws کو terrorism related جو یہ protects بنا کے بہت زیادہ misuse کیا گیا ہے تو یہ ہمارا آج کا اور یہ